ایسے الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جنگہ استعمال کیے جائیں زمیر یا اسمِ زمیر کہلاتے ہیں یا وہ اسم جو کسی چیز شخص یا نام کے بجائے بولا جائے اسمِ زمیر کہلاتا ہے یا ایسے تمام الفاظ جو کسی اسم کی جنگہ بولے جائیں یا انہیں زبان سے بول کر دل میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے زمیر یا اسمِ زمیر کہلاتے ہیں اسمِ زمیر اسمِ معرفہ کی ایک قسم ہے مثالیں ہم دیکھ رہیتے ہیں خدا ایک ہے وہ سب کا مالک ہے اس مثال میں وہ زمیر ہے اور خدا مرجہ ہے یعنی یہ وہ جو زمیر ہے یہ خدا کی طرف لوٹ رہی ہے انور ایک محنتی لڑکا ہے وہ صبح صویرے اٹھتا ہے اس نے کبھی غیر حاضری نہیں کی اسے تمام اسازہ پیار کرتے ہیں اس مثال میں وہ اس نے اور اسے زمیر ہیں جبکہ انور مرجہ یعنی تمام زمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں مرجہ کے بعد میں ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ مرجہ زمیر جس اسم کے بجائے بولا جائے اسے مرجہ کہتے ہیں اوپر دی گئی مثالوں میں خدا اور انور مرجہ ہیں ہم زمیر کے اقسام دیکھ لیتے ہیں زمیر کے چھے قسمیں یہاں بیان کی گئی ہیں زمیر شخصی زمیر اشارہ زمیر موصولہ زمیر تنکیری زمیر استفہامیہ زمیر تاقیدی زمیر شخصی کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں زمیر شخصی زمیر شخصی وہ زمیر ہے جو کسی شخص کے لیے استعمال کیا جائے جیسے میں نے دھو گوڑے خریدے ہم بنارس سے آئے تم کہاں جاؤگے ان جملوں میں میں ہم اور تم زمیر شخصی ہیں زمیر اشارہ وہ زمیر ہے جو کسی شخص یا جگہ یا چیز کے اشارہ کے لیے استعمال کیا جائے جیسے یہ میرا ہے وہ احمد ہے ان جملوں میں وہ اور یہ زمیر اشارہ ہے ضمیرِ موصولہ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کی حالت یا اس کا نام و نشان یا پتہ بتانے کے لئے استعمال کیا جائے مثلا جو لڑکا محنت کرتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے جو قلم چاہے لے لو جو کچھ تم نے سنا صاف صاف بتا دو ان جملوں میں جو ضمیرِ موصولہ ہے ضمیرِ تاقیدی ضمیرِ تاقیدی وہ ضمیر ہے جس میں کسی شخص سے تعلق یا نسبت کی تاقید پائی جائے مثلا اپنا خیال رکھو اپنا کام خود کرو ضمیرِ تنکیری وہ ضمیر ہے جو کسی غیر معین شخص یا چیز کے لئے استعمال کیا جائے جیسے کوئی کچھ کسی وغیرہ یہ سب ضمیرِ تنکیری ہیں ضمیرِ استفہامیہ وہ ضمیر ہے جو سوال پوچھنے کے لئے استعمال کیا جائے جیسے تم کیا کر رہی ہو میں نے کسے پکارا تم نے کتنا کھایا ان جملوں میں کیا کسے اور کتنا ضمیرِ استفہامیہ ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے ضمیر کی تعریف اور اس کے اقسام آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوئے ہوں گے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں موسیقی موسیقی